الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دی ہے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے دین اسلام پسند کی ہے یہ آید گریمہ حجت الودا کے موقع پر نازل ہوئی اس میں دین اسلام کے کامل و تمام ہونے کا مزدہ جہاں فضان سنایا گیا ہے اس دن کے بعد دین اسلام میں کوئی بھی اضافہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ ایسا کرنا بیدت ہے اگر آپ دین میں بیدت ایجاد کرتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو مکمل نہیں مانتے زبان کال سے بھلے آپ کہتے ہیں کہ دین مکمل ہے لیکن زبان حال سے کچھ اور چھلک رہا ہے آپ اس کی بیسیوں توجیہات کریں اسے بیدت حسنہ کا نام دیں یا اس طرح کے دلائل پیش کریں یہ قرآن کی کسی دلیل کے خلاف تو نہیں ہے یہ خود کو تسلیت ہو سکتی ہے دلیل کا اس سے بہرحال تعلق نہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفہ ایک سو اناسی عیری فرماتے ہیں امت محمدیہ میں سے جو شخص آج کے دن کوئی نیا کام اجاد کرے جس پر اس امت کا سلاف نے عمل نہیں کیا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ معاذ اللہ رسول قریب سلم رسالت پہنچانے میں ایک خیانہ سے کام لیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دی ہے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے دین نے اسلام پسند کیا ہے جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی اللہ حکام فی اصول اللہ حکامل ابن حضم جل چھیں سفہ پچاسی سند حسن ہے اللہ مہ شاتبی رحمہ اللہ علم الدفعہ ساسو نب حجری فرماتے ہیں بددی شریعت کا معاند و مخالف ہوتا ہے کیونکہ شارع نے بندوں کے مفاد میں عبادات کے کچھ خاص طریقے اور خاص انداز مکرکی ہیں پھر عمر و نئی اور وعد وعید کے ذریعے مخلوق کو اس کا پابند بنایا اور یہ بتا دیا کہ ساری کی ساری بلائیاں انہی طریقوں میں ہیں جبکہ ساری خرابیہ ان طریقوں سے تجاوز کرنے میں ہیں کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے نہیں اس نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بیجا کہ ان کے ذریعے وہ جہانوں پر رحمت کرے لیکن اہلے بیتت ان تمام باتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کچھ اور طریقے بھی ہیں شارع نے کوئی طریقہ خاص و متین نہیں کیا ان کے خیال میں شارع بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں بلکہ بسا اوقات وہ اپنی طرف سے عبادت کی طریقے ایجاد کر کہ یہ سمجھ لیتے ہیں وہ جانتے ہیں شارع نہیں جانتا اگر بیدتی کا یہ اتقاد ہو تو شریعت و شارع کے ساتھ کفر ہے اور اگر یہ اتقاد نہ ہو تو بھی بیدت اور واضح گمرائی ہے علی تسام جلد ایک سبب 65 بیدات کے سرسلی کے ایک کڑی نمازِ اسر اور نمازِ فجر کے بعد مصافحہ ہے اگرچہ مصافحہ سنت نبی اور نیکی ہے لیکن اسے بعض نمازوں کے ساتھ خاص کرنا بیدت ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور صالفِ امت سے ایسا قطن ثابت نہیں یہ بیدت سیعہ اور باطل عمل ہے اگر یہ کار خیر ہوتا تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ضرور اس کی تعلیم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر و شر کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا علامہ ابن رجب رحمہ اللہ صاحب سو پچانو جریف فرماتے ہیں من تقربہ اللہ بعملن لم يجاللہ اللہ ورسولہ قربتاً اللہ فعملہ باطل مردود جو کسی ایسے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے جسے اللہ رسول نے تقرب الہی کا ذریعہ نہیں بنایا تو اس کا یہ عمل باطل مردود ہے جامع العلوم والحکم جلد ایک صفحہ 178 اہل علم نے مقصوص نمازوں کے بعد مصافحہ کو بدتی قرار دیا ہے علامہ نبی نے اس کے جواز کی طرف رجان کیا تو اہل علم نے ان کی بات کا سختی سے رد کر دیا مولا علیکاری المتوفہ دا سو چودہ حجری فرماتے ہیں کہ علامہ نبی رحملہ کے کلام واضح طور پر تناکز ہے کسی سنت پر بعض اوقات عمل تو بدت نہیں نیز مذکورہ دونوں اوقات فجر و اثر کی نماز کے بعد میں لوگوں کا مصافحہ کرنا مصافحہ مشروع طور پر نہیں ہوتا لیکن جو مصافحہ شریعت سے ثابت ہے اس کا محل آغاز ملاقات ہے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ اس میں بغیر مصافحہ کے ملتے ہیں بہت دیر تک بہم بات چیز کرتے رہتے ہیں اور ان کے مابین علمی مذاکرہ وغیرہ بھی ہوتا ہے پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگتے ہیں اس طرح عمل کا مسنوم طریقے سے کیا تعلق اس لیے ہمارے بعض علماء نے اس صورت میں مصافحہ مقروع اور بدت مضمومہ کرا دیا ہے ہاں اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد کے اندر داخل ہوا جب لوگوں نے نماز شروع کر دی تھی یا وہ نماز شروع کرنے والے تھے تو نماز سے فارغ ہو کر ان سے مصافحہ کر سکتا ہے لیکن اس کیلئے بھی شرط یہ ہے کہ پہلے سلام کے پھر مصافحہ کرے یہ طریقہ بلا شبہ مسنون مصافحہ ہے مرکات المفاتی جلد آٹھ صفحہ چار سو اٹھاون ہے نیزہ الیلم نے اس مصافحہ کو بدت کرا دی علام عبدالسلام مقدسی رحمولہ 678 جری فرماتے ہیں المصافحہ تو عقیبہ صبح والاسر من البدع اللہ القادم لم يجتمع بمئن یصافحہ قبل السلام فَإِنَّ الْمُصَافَةَ مَشْرُوعَ عِندِ الْقُدُومِ نماز فجر و عصر کے بعد مصافحہ بدت ہے سوائے اس نئے آنے والے کے جو نماز سے پہلے اس شخص سے مصافحہ نہیں کر سکا جس سے اب کر رہا ہے کیونکہ آتے وقت مصافحہ کرنا مشروع ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمی رحمہ اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا کہ نماز کے بعد مصافحہ سنت ہے یا نہیں تو فرمائے نماز کے مصافحہ مسنون نہیں بلکہ بدت ہے مجبور فتاوہ جلتی سفہ 349 علامہ ترکمانی رحمہ اللہ المتوفہ 800 جری لکھتے ہیں اسر و فجر کی دونوں نمازوں کے بعد مصافحہ ان بدعات میں سے ہے جن کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں بعض علماء نے اسے ترک کرنا ہی پسند کیا ہے کیونکہ یہ دین میں اضافہ ہے علم فی الحوادث جلد ایک سفہ 283 علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 737 جری فرماتا ہے نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز فجر و اثر اور جمعہ کے بعد اس مصافحہ سے باز رہے جسے لوگوں نے دین میں اضافہ کر کے رواج دیا ہے با لوگوں نے تو اس میں اور اضافہ کیا اور پانچوں نمازوں کے بعد ایسا کرنے لگے ہیں یہ سب بدعات ہیں شریعت میں مصافحہ کا وقت مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے ملنا ہے نہ کہ پانچوں نمازوں کے بعد اس طرح کے سارے کام بدت ہیں شریعت نے جس کام کو جیسے رکھا ہے ہم ویسے ہی رکھیں گے اس کام سے روکا ہے اور ایسا کرنے والے کو ڈانٹا ہے کیونکہ اس نے خلاف سنت فعل کا ارتکاب کیا ہے علامہ ابن عبدین شامی حنفی رحمہ اللہ المتوفہ 1252 جری فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد مصافحہ کرنا بہر صورت مقروح ہے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نے کبھی نماز کے اداگی کے بہر مصافحہ نہیں کیا نیز یہ رافسیوں کا طریقہ ہے فتاوہ شامی جل 6381 ہے علامہ عبدالحیل اکھنوی رحمہ اللہ المتوفہ 1304 حجری فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اکثر علاقوں خصوصاً دکن کے علاقوں جو بدتوں اور فتنوں کا گڑھ ہے میں دو کام رواج پا گئے ہیں جنہیں ترک کرنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ لوگ نماز فجر کے بعد مسجل میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کہتے بلکہ داخل ہو کر سنتے ادا کرتے ہیں پھر فرض ادا کرنے اور اذکار کرنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں یہ کبھی عمر ہے کیونکہ سلام کہنا تو ملاقات کے وقت سنت ہے جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے نہ کہ مجلس کے دوران دوسرے یہ کہ وہ نماز فجر و اثر عیدین اور جمعہ کے بعد مصافحہ کرتے ہیں حالانکہ مصافحہ ملاقات کے شروع میں ہی سنت ہے اسعیاء سفہ دوسو چونسٹھ ہے نمازوں کے بعد مصافحہ بدت ہے شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعا سے محفوظ رکھے اور سنت رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین